بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین محترم پاکستانی ائر فورس سے مار کھانے والی اسرائیلی ائر چیف کے پاکستان ائر فورس کے لیے وہ تاریخی الفات جس کی بدولت اسرائیل آج بھی پاکستان ائر فورس سے ڈرتا ہے عرب اسرائیل جنگ میں پاکستان نے کم ہتھیاروں کے باوجود اسرائیل کو گھٹنوں پر لا کھڑا کر دیا تھا اس جنگ میں پاک ائر فورس کے شاہینوں نے اسرائیلی ائر فورس کے پرخچے اڑا دیئے اور اسرائیلی فضائیہ کو بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا پاکستان ائر فورس نے عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل کی دس لڑکا پیارے مار گرائے تھے اس کے بعد سے تو اسرائیلی فضائیہ خوف کمارے بکلاہت کا شکار ہو گئی ناظرین مطرم صیحف العظم نے اردن فضائیہ کے جنگی تیاروں سے اسرائیلی فضائیہ کو سبق سکھایا اسی وجہ سے اسرائیلی فضائیہ کے چیف نے پاک ائر فورس کو دنیا کی نمبر ون ائر فورس قرار دے دیا تھا پاکستان کی ان مہارتوں نے پوری دنیا کو اپنا گربیدہ بنا لیا اردن شام اور مصر نے پاکستان ائر فورس زندہ بعد کنارے لگائے اور پاکستان ائر فورس کا شکریہ ادا کیا کہ اگر پاکستان ہمارا ساتھ نہ دیتا تو ہماری حالت ہی اسرائیل نے بدل دینی تھی ناظرین مطرم اس وقت جب اسرائیل پاکستان ائر فورس کے سامنے مکمل بباس ہوا تو اس نے امریکہ سے شکایت کر دی کہ پاکستان اسرائیل کو گھر میں گس کر مار رہا ہے بڑی قوتیں پاکستان کو روکیں ورنہ اسرائیل کا بہت بڑا جانی و مالی نقصان ہو سکتا ہے سعودیہ جو آج پاکستان کو آنکھیں دکھا رہا ہے اسے سعودیہ پر 1969 میں یمن کی کیمونیس افواز نے حملہ کر دیا تھا اور سعودیہ کی کچھ علاقوں پر قبضہ بھی کر لیا اس وقت یمن کے سپر پاور روس کے ساتھ انتہائی دوستانہ تعلقات میں تھے سعودیہ کی مدد کیلئے کوئی ملک آگے نہیں بڑھ رہا تھا سعودی شہزادے نے پاکستان سے مدد مانگ لی اور پاکستان ہواباز فوراں سعودی افواز میں شامل ہو گئے اور کچھ ہی وقت میں پاک فیزائیہ نے فیزائی حملے کر کے یمنی افواز کی کمر توڑ کے رکھ دی یمنی افواز کے کہیں ٹینک اور بکتر بند گاڑیاں پاکستان ائر فورس نے تباہ کر دی اور اسی دورانی یمنی فورس سعودیہ کے علاقے چھوڑ کر بھاگ گی ناظرینی مہترم پاک ائر فورس کی عالی مہارتوں کی وجہ سے آج سعودی اور دوسری عرب ممالک محفوظ ہیں اگر تاریخ کو دیکھا چھائے تو جس طرح سے اسرائیل نے ان ممالک پر حملے کی ہیں تو آج شاید اسرائیل ان پر قبضہ جھما کر بیٹھا ہوتا اسرائیل کو ٹکر دینے کے لیے پاکستان میدان میں اترا اور اسرائیلی ائر فورس کا اتنا بڑا جانی و مالی نقصان کیا کہ اسرائیلی ائر چیف نے فورا اس بات کا اتراف کر لیا کہ پاکستان کی ائر فورس سے مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے لہٰذا عرب اسرائیل جنگ کو فوری ختم کیا جائے تو ناظرینی مہترم آج کے لیے بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل فری زون کو سبسکرائب کیجئے تو انشاءاللہ ملتی ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ